ہم کہتے ہیں ملک جلہا ہے آپ لوگ سنی وہاہبی کی بات کرتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا آج اگر فلسطین جلہا ہے تو کس کی وجہ سے کبھی آپ نے تاریخ پڑھی کہ غازہ کے بچے اگر یتیم ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے آپ نے تاریخ پڑھی کہ فلسطین پر آج جو آگ کی بارش ہو رہی ہے اس میں کردار کس کا ہے آپ تاریخ اٹھائیے کتاب پڑھئیے نیٹ پر جا کر کے ساری تفصیلات معلوم کیجئے آپ اٹھائیے تاریخ نجد و حجاز تو آپ کو پتہ جلے گا کہ آخر آج فلسطین اگر جلہا ہے تو یہ کس کی نوہوستوں کا نتیجہ ہے تاریخ کی بات آگئی ہے تو سن لیجئے اور آپ دعا کریں تو سنی زبان سے دعا کریں اس لیے کہ وہاں بھی زبان سب زبان بولتی ہے ان کا دل سیاہ ہوتا ہے فلسطین کے لیے وہ مردہ دل ہیں پڑھ یہ تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں حالات ویسے نہیں ہیں کیا مکہ مکرمہ میں جو اتدائی دور کے حالات تھے آج اس سے خراب دورہ گیا ہے اس سے برا دورہ گیا ہے کیا اس سے زیادہ مشکل میں آپ پڑھے ہیں آپ قرآن پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا مشکلات کا دور کیسا تھا پریشانیوں اور آزمائشوں کا عہد کیسا تھا کس ماحول میں صحابہ نے ایمان کی حفاظت کر کے ہم تک رسول پاک کی حدیثوں کو پہنچایا ہے آپ پڑھئے تو آپ کو پتہ جلے گا کہ صحابہ نے کتنی مشکلات سہ کر کے رسول پاک کا دین ہم تک منتقل کیا ہے ہم میں کون ہے کہ جو اسلام کے لیے کانا ہو گیا ہم میں کون ہے کہ جس کی آگ نکالی گئی ہو اسلام کے لیے یہاں کون ہے اسا بہتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا گیا ہو اسلام کے لیے آپ میں کون ہے جس کا پیر ایک کتا ہوا ہو اسلام کے لیے مگر صحابہ اکرام کی صیرت پڑھئے حسین و جمیل تھے جب تک کہ اسلام نہیں لائے تھے مگر جب رسول پاک پر اپنے آپ کو فیدا کیا کلم اے طیبہ پڑھا تو اپنے حسن کی حفاظت نہیں کی رسول پاک کے دین کی حفاظت کی اور اس حفاظت میں کسی کی آگ گئی کسی کا کان گیا کسی کی ن موٹ گیا کسی کا ہاتھ گیا کسی کا پیر گیا صحابہ کی زندگی پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا مگر اس کے باوجود وہ یہی کہتے تھے ہر جفاہ ہر ستم گمارہ ہے یا رسول اللہ آپ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے آپ کہتے ہو حالات خراب ہو گئے یہ حالات خراب کس نے کیا کس نے آج یہ دن دکھائے جس وقت برطانیہ نے بات دوسری طرف جا رہی ہے مگر سن لیجئے جس وقت برطانیہ نے یہ پلان بنایا کہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے اس وقت اس نے ایک ڈیلیگٹ تیار کیا ایک وقت بنایا اور وہ وقت پوری دنیا میں بھیجا گیا تاریخ پڑھئے سن 1948 میں ہندوستان کے اندر پنڈی جواہلال نہرو وزیر آزم کی کرسی پر براجمان تھے وہ مسلمان تھے مومن تھے نہیں کلمہ پڑھنے والے تھے نہیں شیعہ سنی رافضی تھے نہیں ایک غیر مسلم تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے ہندوستان کے وزیر آزم تھے وہ ڈیلیگٹ برطانیہ کا بھیجا ہوا ہندوستان آیا اور پنڈی جواہلال نہرو سے اس وقت نے کہا کہ آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے برطانیہ نے یہ پیغام بھیجا پنڈی جواہلال نہرو نے کہا آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں آپ ہمارے ملک میں رہیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے ہم نے تاریخ پڑھی ہے ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے یہودیوں کا نہیں ہے اسرائیل ملک کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے وہ یہودیوں کا نہیں ہے عربوں کا ہے فلسطین عربوں کا ہے اس پہ عربوں کا حق ہے یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے ہم اسے ملک نہیں مان سکتے اور وہ ڈیلی گیٹ یہاں سے واپس چلا گیا پنڈی جواہلال نہرو کے زمانے سے لے کر نسیمہ راو کے زمانے تک اسرائیل کو ہندوستان نے ملک نہیں تسلیم کیا ملک تسلیم ہونے کے بعد اس ملک کا امبیشٹر آتا ہے امبیشٹر کھلتی ہے دفتر کھلتا ہے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس زمانے میں ہندوستان کے اندر نہ تو اسرائیل کا کوئی امبیشٹر نہ اس کی کوئی امبیشی نہ اس کا کوئی دفتر نہ اس کا کوئی کلرک اور منشی ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے پنڈی جواہلال نہرو نے اس ڈیلی گیٹ کو واپس کر دیا کہ جائیے ہم اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کر سکتے فلسطین عربوں کا ہے آپ کا کوئی حق نہیں لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھئے جب یہی ڈیلی گیٹ سعودیہ گیا آل سعود کے پاس گیا وہابیوں کے پاس گیا تو آل سعود نے تین سطر میں لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین چاہے یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے آل سعود صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے دل کے ففولے جل گئے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراک سے تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آیا نشیمن سے دھوما اڑتا ہے تم کہتے ہو سابن ہے آج جو فلسطین کی حالت ہے بچوں کو جو یتیم کیا جا رہا ہے بم برسا کر کے عورتوں کو جو بیوہ کیا جا رہا ہے یہ شاہ فیصل آل سعود اور آج تک کر ان ایاش حکملانوں کی نادائس حرکتوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اہل اسلام پوری دنیا میں اس وقت کرب و استراب کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے آپ کہتے ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے جو قوم کا غدار ہو جو ملک کا غدار ہو جو ملت کا غدار ہو جو رسول پاک کا غدار ہو ہم کبھی بھی اسے سمجھ ہوتا نہیں کر سکتے ہیں ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے میرے آلہ حضرت نے بہتی واجل لبزوں میں فرمایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے زندگی ہے نبی کی نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ ہم نے کسی عالم اور آج کے کسی سیاسی رہنما یا کسی حکمرہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اگر ہم نے وفاداری کا دم بھرا ہے تو آج کے کسی حکمرہ کا نہیں بلکہ رسول پاک کی وفاداری کا دم بھرا ہے رسول پاک کی وفاداری جس کے اندر ہوگی داکٹر اقبال کی زبار میں سنیے کی محمد سے وفات ہو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں